ہیلو دوستو جی کیسے ہیں آپ سب یہاں پر ہمارے پاس ہی اوپو کا موبائل تھا تو یہاں پر اس کی لینگویج چینج ہو گئی ہے پتہ نہیں کون سی لینگویج آ گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے اس کی لینگویج دوبارہ سے انگلیش کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ جو لینگویج رکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سمپلی سا طریقہ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے لازٹک ضروری دیکھے گا تو یہاں پر آپ آئیکن سے میری کو دیکھتے جائیں یہاں پر آپ نے جانا ہے سیٹنگ کا آئیکن کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آئیکن ہے سیٹنگ کا اس پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد سیٹنگ ہماری کھل گئی ہے آپ نے دیکھیں بلکل نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو دوبارہ سے سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چوتھا نمبر ہے نیچے سے یہ ٹھیک ہے آپ نے اس پہ ایسے کلک کر لینا ہے کرنے کے بعد دیکھیں اب آپ کو یہ والا option اظر آئے گا تو یہاں پر پہلے سے دوسرا number ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے سے دوسرا number پہ ایسے کلک کر لینا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو language کا option آجے گا دیکھیں پہلی جو آپ کی یہ ہوئی پڑی ہے اب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے الاؤ کر دینا ہے اب یہ آپ کی language جس کی انگلیش ہوگی ہے اب دیکھیں ہمارا phone انگلیش ہو چکا ہے سارا جو ابھی جس کی setting بالکل change ہوگی تھی اب ہم نے دوبارہ انگلیش کر دیا ہے یہ سمپلی سا طریقہ تھا اس طریقے سے آپ اپنے phone کی setting change کر سکتے ہیں یہ میرے پاس Oppo کا phone ہے